نمسکار ویدہ الیٹ انفرمیشن کے ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دیس بھر میں اگرے تین دنوں کے دوران مونسون کا پردسن کیسا ہونے والا ہے اس سمیہ بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر دونوں سامدر کافی زیادہ سکریہ ہے ان میں سب سے زیادہ سکریہ بنگال کی کھاڑی ہے جو ایک کے بعد ایک ویدہ سسٹم اس سمیہ دے رہی ہے جبکہ اگرست میں کوئی بھی مونسون سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا تھا بلکہ بس صرف ایک مونسون سسٹم ڈیولپ ہوا تھا جو کہ 20 اگرست کے آس پاس ہوا تھا لیکن ستمبر کے مہینے میں بنگال کی کھاڑی کافی سکریہ ہوئی اور اس نے ایک کے بعد ایک سسٹم دیئے اس سمیہ بھی ایک نئے سسٹم بنگال کی کھاڑی کے اتر پشتی میں حصوں پر ہمیں اُبرتوا دکھائی دے رہا ہے اس سسٹم اس سمیہ ایک نیم ندباؤ کے چھہدر کے روپ میں ہے اس کے وجہ سے 14 ستمبر کو دیش کے کئی علاقوں میں جوردار باریس ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے 14 ستمبر کو یہ نیم ندباؤ کا چھہدر پشتیم دیسا کی طرف آگے بڑھے گا اور 36 گڑھ کے اوپر جا پہنچے گا اس کے پربھاؤ سے 36 گڑھ اوڈیسا اور مدی پردیش کے پوروی حصے جارکھنٹ کے دکسنی حصے اور مدی مہراشت کی جو پوروی حصے آتے ہیں ان بھاغوں میں آپ کو کئی ستھانوں پر مدیم سے تیز باریس دیکھنے کو ملے گی اسی سسٹم کی وجہ سے اتر بھارت میں بھی موسم بدلے گا اور یہاں پنجاب سے لے کر ہریانہ، دلی اور پشتیم اتر پردیش میں کئی علاقوں پر باریس ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے پر لیکن باریس کی یہ گدیوی دیا پنجاب اور ہریانہ کے پوروی حصوں میں یا آپ کو دیکھنے کو ملے گی پشتیم حصوں پر اپلیکس اکیلت باریس کی سمبھاؤ نہ کم رہی گی پر لیکن پھر بھی ان بھاغوں میں ایک دو ستھانوں پر باریس ہو سکتی ہے وہی راجستان کے پوروی حصے، گجرات کے پوروی حصے اور پشتیم اتر پردیش میں بھی اچھی باریس ہونے کی سمبھاؤ نہ 14 ستمبر کو ہمیں دکھائی دے رہی ہے پشتیم تٹو پر بھی مونسون سکریا رہے گا اور ان بھاغوں میں بھی مومبش لے کر کے رہل تک مدیم باریس ہوگی دکھائی دکھائی دھکسین بھارت کے آنتری خصے جس میں کرناٹک اور آنتری کرناٹک اور تمیلاڈو آدھی لاکے آئیں گے ان بھاغوں میں کوئی خاص بیادر ایکٹیوٹی ہونے کی سمبھاؤ نہ ہمیں 14 ستمبر کو نہیں نظر آ رہی پوروی بھارت میں بھی پوروی اتر پردیش، بیہار اور جھارکنڈ میں بھی حلکے سے مدیم باریس ہونے کی آثار ہے اس کے بعد 15 ستمبر کو یہ سٹم پسٹیم دیشا میں آگے بڑھتے ہوئے دکھینے مدیپر دیش اور پوروی چھتیس گھڑ اور اسے سٹھے جو مہاراشت کے علاقے آئیں گے ان بھاغوں پر جا پہنچے گا جس کے پربھاؤ سے باریس کی سب سے زیادہ گتیوی دیا انہی بھاغوں میں ہوگی کیونکہ اس سٹم کے وجہ سے مونسون کی اکسے ریخہ بھی ساؤت کی طرف شفٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے یہ دیش کے انعے علاقوں میں بارس کی گتیوی دکھ کم ہوگی مونسون ٹرف کے ساؤت میں آنے کی وجہ سے دیش کے انعے ایسوں میں بارس کم ہو جائے گی اسی وجہ سے دیش کے مدی بھاگوں میں سب سے زیادہ بارس ہو سکتی ہے اس سسٹم کے وجہ سے موشچر کا فلو بنگال کے کھاڑی سے اتہ بھارت کے میدانی راجو تک پریابت ماترہ میں پہنچتا رہے گا جس کی وجہ سے پوروی پنجاب، پوروی حریانہ، دلی اور پسچی مطر پردیس میں بارس کا دور جاری رہ سکتا ہے اس کے بعد 16 نتمبر کوئی سسٹم پسچی اندیسہ میں آگے بڑھتے ہوئے گجرات کے پوروی حصو دکھ جا پہنچے گا جس کی وجہ سے سب سے ادھیک بارس گجرات کے پوروی حصو سے مہاراشت کے اتری حصو سے اور دکھ سے اور مدی پردیس کے پوروی حصو میں آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بائلسی کتیوی جہ دیس کے پسچی محصو پر بھی زیادہ ہوں گی اور ان بھاگوں میں بھی ممبر سے لے کر کرال تک مدیم بارس ہونے کے آثار ہے پوروی پنجاب، پوروی حریانہ اور پسچی مطر پردیس اور پوروی راجستان پر بھی آپ کو کئی استانوں پر بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہیں پوروی اتر پردیس، بیہار، جھارکھنڈ اور پسچی منگال میں بھی انہیں استانوں پر بارس ہونے کی سمبابنہ بنی رہے گی بھارت کے دکسین حصے جن میں آنترک کرناٹا کتا ملناڈو اور آس پاس کے جو علاقے آئیں گے ان بھاگوں میں کوئی خاص ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی پر لیکن ان بھاگوں میں حلکی بارس سے ہی انکار نہیں کر سکتے اگلے تین دنوں کے دوران پسچی محصو پر بارس دیکھنے کو ملے گی فیلحال تین دن کے موسم پوروانوان میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی موسم سے جڑے ہوئے ہر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا